اگر بن جائے خاش تو ہوتی ہے کہ گھر خوبصورت ہو اور اس میں چیزیں بھی خوبصورت ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے لئے دو گلدستے بجوائے ہیں اگر کسی کو چاہیے تو قبول کر لیں گے آپ بھائی کون سے دو گلدستے ہیں فسنی اخلاق پہلا گلدستہ اور خاموش رہنا شرافت اختیار کرنا دوسرا گلدستہ اور ساتھ اللہ کی سم نے قسم اٹھائی ہے اللہ کی قسم کائنات میں کسی نے ایسا تجمل اور خوبصورتی اور خوبصورت گلدستے کسی نے یہاں تک حاصل کیا ہی نہیں ہے کسی نے کیا ہی نہیں ہے جس شخصوں گھر میں دیکھو باہر میں دیکھو لوگوں کی ایپٹ ٹول رہا ہے فلان ایسا ہے فلان ایسا ہے یقین کر لو کہ شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہے اب اللہ ہی اس کو چھڑائے گا قدموں کے رابے یہ اب پھنس گیا ہے شیطان کے قبضے میں آ گیا ہے اب یہ چھوٹے گا تو اللہ کی رحمت سے چھوٹے گا جب تک سچی توبہ نہیں کرے گا اپنے عیبوں کو وہ دیکھتا نہیں لوگوں کی ایپٹ ٹول نا یہ بھی کوئی ذمہ داری ہے اس لیے ابراہیم النقعی فرمایا کرتا تھی لا تجارسو اہل الہوا جو خواہش کو پورا کرنے والے ہیں دین کی سمجھ نہیں خواہشات کو مقدم کرنا چاہتے ہیں یہ خواہش ہے نا اس کو برا کو اس کو برا کو اور دین کیا کہتا ہے زمان کی حفاظت کرو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو فَإِنَّ مُجَالِسَتَهُمْ تُذْهِبُ بِنُورِ الْإِيمَانِ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کا اپنا ایمان ختم ہو جاتا ہے وَتُسْلِبُ مَحَاسِنَ الْوُجُوْءِ چہرے کی رون کے انسان کی اڑ جاتی ہیں ایسی مجلس میں بیٹھنے سے اور آگے کیا فرمایا وَتُذْهِبُ وَتُسْلِبُ بُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے ایسی مجلس سے اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کی عقل مندی کی یہ علامت ہے اس کی زبان پہلے ہے کہ دل پہلے ہے اس لیے کہنے والے نے کہا لِسَانُ الْمُؤْمِ مِنْ وَرَاءِ قَلْبِ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے جو صحیح بات ہو وہ کرے گا نہیں تو چھپ رہے گا اور منافق کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے دل سوچتا اس وقت ہے جب وہ بات کر چکا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی کہ وہ اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اصلح نفسک اصلح لکن ناس تم خود سیدھے ہو جاؤ ساری دنیا سیدھے ہو جائے گی نعیب زماننا والعیب فینا وَلَيْسَ الْعَيْبُ فِي الزَّمَانِ سَوَانَا سیوانا ہم لوگوں پہ اب لگاتے ہیں شاید ہم ان سے بھرے ہوں اور شاید کہنے والا کہتا ہے کہ جتنے ہم برے ہیں ہمارا نام ہی عیب رکھا جائے تو کہ وہ بالغا نہیں ہوگا اور نیک لوگوں کی بات میں سنا دوں وہ تو کہا کرتے تھے فواللہ لو علموا قبیح سريرتي لأب السلام علي من يلقانی ولأعرضوا عنی وملوا صحبتي ولبعت بعدك حین يرانی لكن سترت معايبی ومخالبی وحلمت عن سقطی وعن تغیانی اللہ کی قسم میرے اندر اتنی کمیاں ہیں اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو مجھ سے مسافہ کرنے والے مسافہ کرنے سے انکھار کر دیں لیکن میرے مالک تُو نے پردہ ڈالا ہوا ہے تُو نے چادر ڈالی ہوئی ہے اور خلم و بردباری سے تُو نے مجھے یہ نعمتوں سے نوازا ہے مجھے معاف کر دے اور میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جس کا تجھے پتا ہے لوگوں کو پتا نہیں تَصِنُ الذُّنُوبَ إِلَى الذُّنُوبِ وَتَرْتَجِي دَرْجَ الْجِنَانِ وَفَوْزَنَيْ لِلْعَابِدِينَ أَنَسِيْتَ رَبَّكَ حِينَ أَخْرَجَ آدَمَا بِنْهَا اِلَى الذُّنِيَا بِذَمْ مِنْ وَاحِدِينَ انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے لیکن جب بھی بات کرتا ہے میں اچھا ہوں وہ برا ہے میں جنت میں جاؤں گا وہ جہنم میں جائے گا استغفراللہ اللہ کی رسول تو یہودی اور عیسائیوں کو بھی اسلام کی نعمت دلوا کر جنت میں لے جانے کی سوچیں اور ہم بیٹھے بیٹھے لوگوں کو کافر اور جہنمی بنائیں اس لیے کہنے والے نے سچ کہا جس شخص کی یہ خاش ہو کہ فلان جہنم میں جائے فلان جہنم میں جائے اس کے اور ابلیس کے فکر میں فرق کیا ہے اِنَّمَا يَدُو حِزْبَ لِيَكُونُ مِنْ اَصْحَابِ السَّعِیِرِ شیطانمی تو یہی کہتا ہے کہ آؤ جہنم کے طرف اگر کسی مسلمان کی فکر یہ پیدا ہو جائے کہ میں نے لوگوں کو جہنمی بنانا ہے اس کے اور ابلیس کے فکر میں فرق کیا ہے اس کی ذمہ داری تو یہ ہے لوگوں کو جنت کی راہ دکھائے سر تاجر اس قومتی ہے جنت دکھائے اور کامیاب تاجر وہ ہوتا ہے جو اپنی دکان سجاتا ہے اگر اپنی دکان کے پھٹے پہ بیٹھ کے وہ سارا دن باس ہی کرتا رہے فلان اوہ اس کی دکان تو ایسے ہی ہے فلان اوہ چھوڑو جی اس کا تو ریٹ ہی اچھا نہیں ہے وہ نیجو اس کی تو لوکیشن ہی اچھی نہیں ہے جتنے گاہ کسٹمر آئیں گے وہ بھی کہیں گے یہ جو ہے باتیں کرنے والا یہ کسی اور کے پاس چلتے ہیں اس نے ہمارا وقت ہی ضائع کرنا ہے تاجر کامیاب ہوتا ہے جو اپنی دکان سجاتا ہے کسی کی طرف نہیں دیکھتا کہتے ہیں میری دکان کیسے خوبصورت بن سکتی ہے اس میں اٹریکشن کیسے پیدا ہو سکتی ہے دیکھنے والا ایک مرتبہ بیٹھ جائے سہی تو پھر اٹھے گا نہیں ہر روز انسان اٹھتا ہے اپنے آپ کو بیجتا بھی ہے خریدتا بھی ہے کوئی اہزاد کرتا ہے جہنم سے کوئی پھنس جاتا ہے اور ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے مومن کی بھی تجارت جنت کی تجارت ہے کیسی تجارت وہ سوچتا ہے کہ میرے اندر کون سی کمی ہے وہ دور ہو جائے تک کہ دکان سج جائے میں سستی کر رہا ہوں نماز میں دوبارہ نہیں ہونے چاہیے مجھ سے جھوٹ بولا گیا استغفراللہ اللہ میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں غلط بات ہوگی استغفراللہ یا اللہ پچھلی معاف کر دیں آئندہ سے میرے سچی تا دکان خوبصورت بناتا ہے تاکہ اس کی دکان جو ہے وہ دنیا میں مشہور ہو میں دنیا بھی پوائنٹ آف بیو اسے بات کر رہا ہوں مومن کا تو یہ خواہش بھی نہیں ہوتی کہ اس کی شخصیت مشہور ہو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی اللہ پسند کرتے ہیں جو متقی ہو جو دل کا غنی ہو جو لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہو میری اللہ سے دعا ہے لَمَالِكُ الْمُلْكِ صَلَاحِتِ ہمیں بھی نصیب فرمائے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پوری کلام کا خلاصہ بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کی دیتا ہوں اِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ وَقُوَّةً فِي الْبَدْنِ وَسَعْتًا فِي الرِّزْقِ وَمُحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ لوگوں جو ان باتوں پر عمل کرتا ہے پانچ نقد انامات اس کو ملتے ہیں اس کا چہرہ بارونک بن جاتا ہے اس کے دل میں نور اور روشنی پیدا ہو جاتی ہے اس کا جسم دیکھنے میں تو کمزور ہوتا ہے لیکن طاقتور بن جاتا ہے دس دس لوگوں کا کام کرتا نظر آتا ہے اور اس کا جس تھوڑا بھی ہو وہ باعثِ برکت اور رحمت بن جاتا ہے اور لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے وَإِنَّ لِسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ اور جو برائی پہ چل نکلتا ہے اس کے چہرے پہ سیاہیاں چھا جاتی ہیں وَضُلْمَةً فِي الْقَلْبِ اور دل میں بھی تاریکیاں پیدا ہو جاتی ہیں وَضِيقًا فِي الْرِزْقِ مال ہونے کے باوجود روتا نظر آتا ہے وَوَحْنًا فِي الْبَدَنِ بڑا طاقت و نظر آتا ہے لیکن لاغر نظر آتا ہے نماز بھی نہیں پڑتا وَبُغْوَتًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ اللوگوں کے دل میں بھی اس کے لئے نفرت ہی ہوتی ہے بغض ہی ہوتا ہے صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے انہی بنیادوں کو اور انہی اصولوں کو اپنی زندگی کا محور بنایا اور پھر اس کے تسلسل کو آگے بھی چلایا کیوں چلایا اِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُدَ رَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ قیامت کا دن ہوگا ایک بندے کا مقام بلند ہوگا بندہ کہے گا یا ربی انہ لہذا اللہ یہ مقام مجھے کیسے مل گیا میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا جواب ملے گا تیرے بچے نے تیرے لیے دعا کی استغفار کیا ہم نے پہاڑ بنا کے تیرے نامِ عمال میں شامل کر دی بچوں کی تربیت کیسی تربیت ایک پہلو پہ غور آج ہم تو کمزور لوگ ہیں جب خوشی کا موقع ہے بیٹے کو ریشم کا لباس پینا دیتے ادھر حجاج ابن حسان کیا کہتے ہیں کہ انہ صدی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس میں گیا بیٹے نے ریشم کا لباس پینا اور چھوٹا بچہ اب چھوٹے بچے کو کیا کہیں اس کو سمجھی نہیں ہے اور ہم یہ کہہ کہ ہر بات کو ٹال دیتے ہیں بے سمجھے اور آج کل تو چالی سالہ بچے بھی بے سمجھی ہوتے ہیں بیچارے جب آئے اور برکت کی دعا کی جب دیکھا جب اچھا قریب ہوا دیکھا کہ اس کے بال ایک طرف سے بڑے ہیں ایک طرف سے چھوٹے ہیں کہتے ہیں یہ کیا ان کو کٹو یا تو سارے مڈوا دو یہ سارے چھوڑ دو یہ میری اور آپ کی خواہش ہے کہ یہ پیالہ کٹ ہے یہ فلان کٹ ہے اور حدیث کے الفاظ کیا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے کہ کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے اور کس کا محاسبہ ہو رہا ہے چھوٹے بچے کا پہلے پیار دیا برکت کی دعا کی پھر اس کو پکڑ کے جنجوڑا دیکھنے والا سوچتا ہے اخلاق نہیں ہے بچے کو کیا پتا لیکن جنجوڑا کیوں اس کے لانے والے کو سمجھ آجائے یہ کیا ہے عبداللہ بن مسعود عدی اللہ تعالی ان کی بی بی نریشم کا لباس پہنا کے بچے کو بھی دیا کہتے مرحبا بی بنی میرے بیٹے مرحبا خوش آمدیل وَلْكَام فَلَمَّدَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ جب قریب آئے شَقَّهُنِ الصَّيْبِ اس کی قمیز کو پھاڑا کہتے جاؤ قُلْ لِأَمِّكَ فَلْتُلْبِسُكَا غیرہا جاؤ اپنی مان سے جا کے کہو کوئی اور لباس پہنائے مومن مردوں پہ ریشم حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسے کی آج ایک بچہ ٹی وی پہ بیٹھا ہے انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے نماز جا رہی ہے پڑھائی جا رہی ہے پروائی کھوی نہیں ہے مجرم ہیں یہ لوگ جو ان امانتوں کو ضائع کرتے ہیں اور قیامت کے دن یہی اولاد ان کا گریبان پکڑے گی کہ تم نے ہمیں ضائع کیا یہ نعمتیں ہیں الولد سمرت القلق اللہ کے سؤولے فرمائے اولاد یہ دل کا پھل ہوتا ہے ٹکڑا ہوتا ہے دنیا میں اولاد بندے کو بخیل بھی بناتی ہے بزدل بھی اور اگر اس کی تربیت نہ کی تو قیامت کو غمگین بھی کروائے گی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تربیت یہ کی چھوٹا بچہ ہے برکو چھوٹا امر بن ابی سلم کھانا کھا رہا ہے کہتے ہیں میرا ہاتھ کبھی ادھر جا رہا ہے تو سرطاج رسول کیا فرماتے ہیں یا ابو نہیں بیٹے کل بھی بسم اللہ بیٹے بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ کل بھی ابی نہیں بیٹا دائیں ہاتھ سے کھاؤ کل بھی میں یلی بیٹے اپنے سامنے سے کھاؤ دوسرے کے سامنے سے مت کھاؤ صحابی کہتے ہیں فَمَهْزَا لَتِّلْكَ تِعْمَتِي بَعَدْ پھر پوری زندگی میں نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا سامنے سے ہی کھایا اور دائیں ہاتھ سے ہی کھایا ہے اللہ سے دعا کیجئے اس اولاد جو نعمت ہے اس کی تربیت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اِذَا كَانَ رَبُّ الْبَيْتِ بِدُّ فِضَارِ بَا فَشِيمَةُ أَهْلِ الْبَيْتِ كُلُّهُمُ الرَّاسُو اگر ماں باپ دف بجانے والے ہوں تو بیٹے بیٹے یا رکس کرنے والی ہی پیدا ہوتی ہیں اگر ماں باپ کو یہ فکر پیدا ہو کہ ہم نے جنت میں اکیلے نہیں جانا اپنی اولاد کو لے کے جانا ہے تو پھر وہ سہری پہ اٹھ اٹھ کے دعائیں بھی کرتے ہیں پھر ایک ایک پہلو پہ غور بھی کرتے ہیں سر تاج رسول تو نماز پڑھ کے آئے ہیں مہمان آیا ہے عبداللہ بن اببہ صدی اللہ تعالیٰ اپنی خالہ کے گھر محمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کے لیٹ گئے آ کے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کہا اُسَلَّ الْغُلَام یہ بچہ نماز پڑھ کے سویا ہے آج اکثر اولاد خراب ہوتی ہے تو خالہ کے ہاتھ سے خراب ہوتی ہے بس ادھ احترام یہ لوگوں کا ایک ویو ہے جو میں پیش کر رہا ہوں کیوں ماں اگر پبندی کرواتی بھی خالہ کہتی چھوڑو تھکا ہوا ہے اور میں احران ہوں اسحاق الفضاری کی بات پہ جب انہوں نے سوال کیا کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ بچہ جو ہے بغیر اجازت کے کسی کے گھر نہ جائے مَا حَدُّ الطِفِل الَّذِي أَسْتَعْزِن کتنے بچے کو کسی کے گھر جاتے وقت اجازت لے کے جانا چاہئے تو وہاں امام اوزائی نے جواب کیا دیا اربع سینین چار سال کے بچے کو یہ سنس دینی چاہئے جب کسی کے کمرے میں گھر میں جائے تو نوک کر کے جائے آج چالی سالہ بچہ بھی آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ میری فرسٹ کزن کا گھر ہے یہ میری سیکنڈ کزن کا گھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کوئی پاک باز دنیا میں پیدا ہوا کوئی متقی پیدا ہوا اور اس کے فرامین ہیں کہ اپنے والدہ کے گھر میں بھی جاؤ تو دروازہ کھٹ کھٹاؤ پھر داخل ہو اللہ سے دعا کیجئے لطرح میری اور آپ کی تربیت بہتر فرمائیں تاکہ ہم اپنی اولادوں کی تربیت بہتر کر سکیں اللہ سے دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو شفا میں بدل دے جو کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے جو کسی تنگی میں اللہ ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے صاحب اولاد بیٹھے ہیں ان کی اولاد کو لنیک بنائے دست و بازو بنائے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے سب کا اجاریہ بنائے اور جو بے اولاد ان کی جہولیوں کو بارونک بنائے اور جو صاحب امال ہیں ان کے مال میں برکت فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کو تقوی نصیب فرمائے ان کو آزمائشوں اور فتنوں سے بچائے اور بیروزگار کو تونگر بنائے مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرمائے جس طرح ہم اللہ کے تین کی بات سننے کے جمعیں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے وما علیہ اللہ البلاف ساتھیوں کے پاس دائم کافی ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليک المصیر لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت كما حملت ربنا على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آپ نے محسوس کیا ہوگا ازان ہو رہی ہے اور تلاوت بھی ہو رہی ہے میں پہلے گزارش کروں گا کہ ازان کا جواب دے دیجئے تاکہ میں ایک بات ضروری آپ کے سامنے پیش کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی بات کی وضاحت کیا کرتے تھے آپ کی پر صاحب کی زوجہ متحرہ آپ کی بیوی تشریف لائیں اعتقاف میں جب آپ ان کو الودا کرنے جا رہے تھے اسید بن خضیر رعباد بن بشیر رضی اللہ عنہما دونوں گزر رہے تھے فرمائے نارس لیکم رک جاؤ کہ اللہ کے سول کچھ نہیں ہوا کہ انہا هذه صفیہ یہ میری بیوی صفیہ ہے قالا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں کیسے خیال آ سکتا ہم تو اس تھی جلدی سے نکلے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں اپنی بیوی تاہرہ متحرہ سے فرمائے سنو شیطان اس طرح چلتا ہے انسان میں جس طرح خون کی سرکولیشن ہوتی ہے میں نے وضاحت کرنا ضروری سمجھئے تو میں نے بھی تلاوت کو چاری رکھا ازان ہو رہی تھی تک کہ آپ کو یہ مسئلے کی وضاحت کر دی جائے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی ازان کہہ رہے تھے تو ان کو غلام کو آواز دی اور ایک بہت مہم مسئلے کے لیے ازان کہتے کہتے حکم دیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو اور قرآن کی بات ہو رہی ہو تو پھر اس کو مکمل کر کے ازان کا جواب دے دیا جائے ازان ہوتے ہوتے گفتگو ضروری ہو تو وہ ہو سکتی ہے اور میں اس بات کی تردید بھی کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ کا یہ ذینہ اور مسجز بھی آتے ہیں کہ جو ازان ہوتی ہوتی گفتگو کرتا ہے تو وہ بری موت مرتا ہے اس کی کوئی دریل نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے وہ ہر شخص کو پتہ آنا شاہیے تاکہ کسی کے دیل میں یہ شک نہ پیدا ہو کہ دیکھو بات تو دین کی ہو رہی تھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ازان ہو رہی ہے اور اس کو سننا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگلی بات بھی بتا دوں ازان کا جواب دینا اور اس کے بعد درود پڑنا اس کے بعد رضی تو باللہ ربہ وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ یہ جو دعا پڑتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا